پہلے ڈال میں ملاوٹ نے ہوتی تھی اب اس میں ہی ملاوٹ اور میں کھاتا ہی ڈال روٹی کو میں نے ڈال بند کرتی سب ہمیں پہلے چلا کہ آپ بہاڑی سے ایم اینے کا الیکشن لڑے گئے سب اگر آپ دعوت دیں گے تو مجھے کیا اتنا ہے آپ نے کہا نا کہ ایم اینے کے لیے بہاڑی سے کھڑے ہو جاؤ تو اب بہاڑی کو دیکھوں تو صحیح وہ سیزن ہوئے نا پانچ سال میں سیزن ہوئے اس لئے میں نے ان کو چوز کیا پرائم منسٹر بننے کے لیے کہ پتا تھا کہ بھئی سیزن ہے اور تب بھی یہ زیادہ سنڈے ہوتے تھے میں کبھی کبھی پٹری سے ہوتا رہا تھا تو پھر یہ مجھ روکتے تھے کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے دیار سال جوان آدمی ہیں اس کو غصہ بڑے جلدی آ جاتا ہے ہم غصہ پینے کے سکسٹی سیونی ایر سے آدھی ہیں وہ اکسورڈ ریٹرن نے وہ ایسی چیزوں میں بلین بھی کرتا تھا وہ کہتا ہے مجھے آپ لوگ نے واحدہ کیا تھا پیسے کی طرح یا تو کرتے نہیں اب کیا ہے تو آپ نے دیر کی نہیں اچھا سرزار سال سبسکر الیکشن کے حوالے سے سوال کیا پی ڈی ایم سے اٹھ کے پپلز پارٹی کی اپنے جو ہے آپ کی رائے میں جو الیکشن ہے وہ ملک میں ایک ساتھ ہونے چاہیے ہیں یا جیسے ہی آناؤنس ہونے جیسے ہونے چاہیے ہیں آپ کے پارٹی کے رائے کے طور پر آپ کا کیا ہے سر پارٹی کے اس بات پر پارٹی میں ڈیویویٹر بھی نہیں ہوئی ہے جب ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں سپرین کورڈ اور عدلیہ ہے وہ امران خان کو زیادہ رلیف دینی ہے اور جبکہ آپ کے تمام کیسے جی پیروس پارٹی کے ایڈی ایم کے نون کے جتنے بھی قائد دین تھے وہ کوئی آٹھ ماہ کوئی دو سال کوئی پانچ سال جیل کاٹ کے رہا با رہا ہے اور آپ نے چیشم نہیں ماری ہے دو دو گھنٹے پہ چیشمیں مارے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ میں جو آپ کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے جس طرح پوری قوم کو ٹھیک کرنا ہے سنبھالنا ہے اکانومی کو سنبھالنا ہے ملٹری مائنسیٹ کو سنبھالنا ہے اسی طرح میرا خیال ہے عدلیہ کو بھی سنبھالنا ہے ان سے بھی بات کرنی ہے ان سے بھی گفتگو کرنی ہے جس طرح ہے تو ہم سے ہی وہ بھی ہمارے میں سے کہہ ہوئے لوگ ہیں پہلے لائر سے اب جج بن گئے ہیں ابھی کلنا یہ بات ہو رہی تھی سواب تو اٹھتے رہیں گے جتنے اس پر پولیٹیشن تھے نا جی ہمارے ملک میں جیسے آپ نے گیاندی صاحب کی بات کیا بہت بہت رفع جیل گئے ہیں آپ کی جو جیل ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ ستر پیتر سال والے بھی جوان نظر آتے ہیں اور سٹھ سٹھ سال کا درداری جوان نظر آتا ہے شاید یہ جیل نہیں کر دی ہے برہت یہ تو میری نظر میں یہ کرونا ہی کر دیا سر اس میں اس وقت پیپلز پارٹی ہمیں پچھلے کئی سالوں سے بھیک نظر آئی ہے آپ کا یہ دورہ کیا مستحتم کرنے کے لیے پنجاب کے اندر ہے یا کس کا پوئی دوسرا سنینی ہوئی ہے بیٹا بیسکلی ایکانومی 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 اگر ایکانومی میں سنبھال رہتا ہوں یہ راجنپور کا الیکشن پاپولیریٹی پہ نہیں جیتا گیا ہے یہ جو ہمارے بہنگائی ہے ہمارے ہاں ان پہ اور آپ دیکھیں تو فیمنین ووٹ زیادہ پڑا ہے وہ اس لئے پڑا ہے کہ چولا وہ چلاتی ہے ٹاماٹر وہ لیتی ہے اب جب ٹاماٹر لیتی ہے تو مہنگا ہے تو حکومت کوئی پورا بھلا کہے گی اور تو کسی کو نہیں کہے گی حد تو یہ ہے کہ دال بھی خراب آ رہی ہے اس لئے اس کی پرائیس بڑھ گئی ہے تو اس میں بھی پہلے دال میں ملاوٹ نہیں ہوتی تھی اب اس میں ملاوٹ اور میں کھاتا ہی دال روٹی کو میں نے دال بن کرتی ہے یہ خانے آسد صاحب نے ایک دن سکول کے خطاب میں کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیا موڑا دیوالیا کے لفظ استعمال کیا مفتا اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوال کر گیا ہے آپ جائے سمجھتے چیزوں کے سنتے ہیں ہم ایک ملک ہیں ہم پبلک لیمیٹڈ کمپنی نہیں ہیں کہ اگر ہمارے شیئرز دست تفہہ جوپین دیوالیا ہوا ہے پھر اس نے کم بیک کیا ہے امریکہ دیوالیا ہوا ہے پھر کم بیک ہوتا ہے کبھی آپ سنتے ہیں کہ دبائی کی پرائیسز بھرگری گر گئی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کم بیک کیا ہے تو ملک جو ہیں وہ اس طرح نہیں چلتے کہ پبلک لیمیٹڈ کمپنی کی طرح ہمارے شیئرز اگر ویک ہو گئے تو ملک ختم ہو گئے ایسا نہیں ہے کیا ایسا پارٹی کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا ہے جیسی یہ سیچویشن جاری ہے کیونکہ اس وقت نولی بھی نکام ہو چکی ہے پی کے پہلی نکام ہو گئی دارس صاحب نے باقی کوئی عوام کو کوئی رلیف نہیں ملک کیا ایسا پارٹی کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ایسا پارٹی ہی گورمنٹ آتی ہے تو ملک جو ہے وہ مہنگائی ختم ہو سکتی ہے لازٹ ٹائم سے آپ کمپیر کر لیں جب ہماری حکومت تھی یوسف بھائی کی اور ہماری اور پارٹی کی ہماری مجورٹی تھی تو ہم نے جب حکومت کی تو ہر چیز حتیٰ کہ میں نے جو ریٹائرڈ لوگ تھے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا جن کی کوئی سلام نہیں لیتا تھا ان کی بھی ہنڈرڈ پسنٹ تنخواہ بڑھا دی جوانوں کی ہنڈرڈ پسنٹ تنخواہ بڑھا دی ججوں کی تنخواہ بڑھا دی ان کو ریٹائرمنٹ بینفٹس دے دی all across the board ہم نے ہنڈرڈ پسنٹ تنخواہیں بڑھا دی سب میں سے سزائیں کھائی صدر صاحب آپ کی تعدی پارٹی ہے سنگھ میں اور وہ آپ میں بھی ہے تو ان کو بھی بڑے تحفظات ہیں آپ کی حکومت سنگھ حکومت کے ساتھ مردوں شماری پہ بھی ان کا بھی آرہا ہے پھر شکومت کیا ہے آج بھی مصطفہ تمال کی پر اس کام ہو جائے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں ان کو زیادہ در جو ایشوز ہیں وہ سینٹر سے پروفنس سے آئندہ انتخواہ بڑھا دی پیپل پارٹی تین کے نشان سے حصہ دینے جاری ہیں یا پیڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الہاگ کر کے آئندہ انتخواہ بڑھا دی میٹھا تیر پہ تیر پہ چل آپ کی سمائل کے بنے چٹے جاتے ہیں اور جب جب سمائل اپنے پیڈی ایم میں یہ درہا تھوڑا فاصل